ایک حضیلت جس کو حکم المت مجدد البلت مولانا شخص عصاد خانی اور اللہ مخدوم بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور مخلوق پریشان ہوگی تو بہت سے ایسے بندے عرش کے لیچے دستر خان پر بریانی اور اللہ تعالیٰ کا شاہی کھانا کھا رہے ہیں تو حساب میں پریشان دوست سوچیں کے لیے آدماء یہ کون لوگ ہیں جو ہم تو حساب میں ارتلا ہیں اور یہ بندے بریانی اڑا رہے ہیں دستر خان پر بریانی اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں رنزان شریف کے روزے رکھا کرتے ہیں لہذا تھوئی سی تکلیف بہت پیاس میں اس کو خیال بھی نہ لائے جی جتنا ہی یقین اللہ پر ہوگا عمل آسان ہم لائے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ معلوم جائے کہ روزانہ افتار کے وقت میں ہر روزے دار کو ایک ہزار روپیہ صدر مملکت تقسیم کریں گے اخبار میں شرکی آ جائے چاند کی قیلی تاریخ کو کہ ہر روزے دار کو جب روزہ افتار کرے گا تو بھومت کی طرف سے رہے کہ ایک ہزار روپیہ اس کو ملیں گے آپ مسئلہ میں کوئی روزہ چھوڑے گا تو یہ جنت اور ملنا اور روزہ سے پناہ اللہ کا خوش ہونا اصل میں ہمارا یقین اور ایمان نہیں یا ہے تو کمدور ہیں ورنہ یہ روپیہ کیا سی刻یhole جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کرنسیبرو کی خیمت زادہ ہوتی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کرنسی کی خیمت زادہ ہے اور جس کو چھوڑ کر انسان جاتا ہے وہاں کی خیمت تو بالکل چہاں چھے جن ملکوں میں انقلاب آتا ہے افرا تفریح disappoint جاتے ہیں بمبارویل شروع ہو جاتے ہیں تو کرنسیاں بالکل بے کار ہو جاتے ہیں کرنسی کی خیمت گر جاتے ہیں لوگ بھاگنے لگتے ہیں دوسرے ملک میں اس ملک کی کرنسی گر جاتی ہے رکشے والے ٹکسی والے کرایا بہا رہتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا تو اس ملک کی کرنسی اللہ تعالیٰ کی ملک کی آخرت کی کرنسی کے مقارنے اس کی کوئی سمت نہیں لہذا یہ فغیرہ ذہن میں رکھیں